آج شابان کی پہلی تاریخ ہے اور آج ہم پہلے معصوم کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے بچو یہ بتاؤ کہ ہمارے پہلے معصوم کون ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بچوں نے ایک ساتھ ہی جواب دیا شاباش بچو ہمارے پہلے معصوم اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اللہ تعالی ہمارے نبی اور پہلے معصوم حضرت محمد کو بہت چاہتا ہے اس نے ہمیں بھی یہی حکم دیا ہے کہ ہم بھی اپنی ہر چیز سے زیادہ اپنے پیارے رسول اور ان کی پیاری اولاد کو چاہیں کیونکہ انہی کی برکت سے ہمیں دنیا کی ساری نعمتیں ملتی ہیں پیارے بچو آپ کو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی مکہ میں پیدا ہوئے مکہ وہ شہر ہے جہاں خانے کعبہ ہے جسے اللہ کا گھر کہتے ہیں دادی نے بچوں سے پوچھا اچھا بچوں یہ بتاؤ خانے کعبہ کس نے بنایا حیدر نے فوراں جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دادی جان نے شاباج دینے کے بات کہا بلکل صحیح ہمارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل سے ہیں جب ہمارے پیارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کے فرشتوں نے دوسرے کو مبارک بات دی اس زمانے میں جتنے ظالم بادشاہ تھے ان کے محلوں کی دوارے ہننے لگی خانے کعبہ میں کافروں نے جو بت رکھے ہوئے تھے وہ سارے ہمارے پیارے نبی کی ولادت کے موقع پر موں کے بل گر گئے دادی جان نے کچھ اس انداز سے یہ بات کہی کہ حیدر اور رازیہ خوشی سے تالیہ بجانے لگی تو دادی نے کہا پیارے بچوں جب بھی کوئی دینی قصہ سنو اور تمہیں اچھی لگے تو درود پڑھتے ہیں تو بچوں نے فوراں سے درود پڑھا دادی نے کہا درود پڑھنے سے ہمارے مولا اور اللہ تعالی بھی خوش ہوتے ہیں دادی نے بتایا حضرت محمد بہت ہی خوبصورت تھے جو کوئی بھی انہیں دیکھتا اس کا دل خوشی سے جھوم جاتا تھا ہمارے پیارے رسول کی ولادت سے چھ مہینے پہلے ہی ان کے بابا جان حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا ولادت کے بعد آپ کی والدہ حضرت آمنہ علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کی پرورے شروع کر دی ہمارے نبی ابھی صرف چھ سال کے تھے کہ آپ کی پیاری ماما بھی انتقال ہو گیا جب ماں اور باپ دونوں دنیا میں نہ رہے تو حضرت محمد کے دادا حضرت عبدالمطلب نے اپنے پیارے یتیم پوتے کی پرورش کی ذمہ داری سنبھال لی مگر کچھ دنوں بعد وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے بہت قمزدہ ہو گئے نبی ان سب کے انتقال کے بعد حضرت عبدالمطلب نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے پیارے نبی کو اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کے سپورت کر دیا تھا جو کہ نبی اکرم کے والد حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے آپ کے چچا حضرت ابو طالب حضرت محمد کو اپنے سگے بیٹوں سے بھی زیادہ چاہتے تھے انہیں برے لوگوں کے خطرے سے بچا کر رکھتے تھے ہمیشہ وہ زمانہ بہت ہی خراب تھا لوگ جھوٹ بولتے تھے چوریاں کرتے تھے ایک دوسرے کو برے ناموں سے بھی پکارا کرتے تھے گانیاں دیتے تھے اور ایک دوسرے سے جنگے کرتے تھے ان کی سب سے بڑی برای یہ تھی کہ وہ ایک اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے پتوں کی پوجہ کیا کرتے تھے لیکن بچوں جانتے ہو ایسے حالات میں بھی ہمارے نبی کیسے رہتے تھے دونوں بچوں نے سر ہلایا اور کہا نہیں دادوں ہمیں تو نہیں معلوم دادوں نے بتایا وہ ہمیشہ سچ بولتے اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے لوگ ان کے پاس اپنا سمان رکھواتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ دوسروں کے سمان کی مکمل حفاظت کرتے تھے اور کبھی بھی کسی کے سمان کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے اسی لئے سب لوگ آپ کو امین یعنی امانتدار کہتے تھے ہمارے پیارے رسول اس دور میں بھی ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے مکہ سے تھوڑی ہی دور ایک انچی پہاڑی پر ایک چھوٹا سا غار تھا جس کا نام غار حیرہ تھا آپ وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے اس غار میں آپ کی بہت ہی مہربان بیوی حضرت خدیجہ آپ کو کھانا پہنچاتی تھی ہمارے نبی اپنے شہر کے لوگوں کی بری عادتوں سے بہت زیادہ غمگین رہتے تھے آپ چاہتے تھے کہ ساری دنیا کے لوگ اچھے انسان بن جائیں سب لوگ ایک اللہ کو مانیں اور صرف اسی عبادت کریں دیکھا بچو ہمارے نبی کتنے مہربان تھے جو انہیں تکلیفیں دیتے تھے آپ ان کے لئے بھی دعای خیر کیا کرتے تھے اور ان کے لئے اچھی باتیں ہی سوچتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب چالی سال کی ہوئے تو اللہ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل کو آپ کے پاس قرآن کی پہلی آیت دے کر بھیجا حضرت محمد نے اللہ کے حکم پر سب سے پہلے اپنے رشتداروں کو بلا کر ان سے کہا لوگوں میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں تم لوگ بتوں کی عبادت چھوڑ دو اور اللہ پر ایمان لیا اسی کی عبادت کرو جو کوئی سب سے پہلے ایمان لائے گا وہ میرا دوست میرا وسیع اور میرے بعد میرا جانشین ہوگا اس دن ہمارے مولا حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کسی نے بھی آپ رسول کی ایمائیت نہیں کی لہٰذا ہمارے پیارے نبی ان کی بات سن کر بہت خوش ہوئے مولا علی کی بات سن کر اور کہنے لگے میرے بعد علی ہی میں تمہارے امام ہوں گے تم سب بھی اس کی بات کو سنو اور اس کا کہاں مانا کرو جب اللہ کے رسول نے تمام لوگوں کو ایک اللہ کی جانب دعوت دینا شروع کی تو کافروں نے ہمارے رسول کو اپنے بتوں کا دشمن سمجھ کر پریشان کرنا شروع کر دیا وہ سب مل کر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بہت تکلیفیں دینے لگے ظلم و ستم کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان اپنے دین پر ڈٹے رہے جب لوگوں نے اس ظلم و ستم کے مقابلے میں مسلمانوں کی حمد اور برداشت کو دیکھا تو عام لوگ انہیں پسند کرنے لگے اور مسلمان ہونے لگے کفار کو یہ دیکھ کر بہت قصہ آیا کیونکہ وہ نہ تو رسول خدا کو روک سکتے تھے اور نہ ہی ان لوگوں کو ان سے دور کر پا رہے تھے اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیا جائے قتل کر دیا جائے دونوں بچوں نے حیرت سے پوچھا جی ہاں بچوں لیکن اللہ تو سب جانتا ہے اور وہ اپنے نبی سے بہت محبت کرتا ہے اسی لیے اس نے پہلے ہی اپنے فرشتے کے ذریعے پیارے رسول کو کافروں کے اس ارادے سے آگاہ کر دیا چنانچہ ہمارے رسول نے اپنے بستر پر حضرت علی کو سلا دیا اور خود رات کے ندیرے میں مکہ سے مدینہ چلے گئے جب کافروں نے مل کر آپ کے گھر پر حملہ کیا تو رسول اللہ کی جگہ پر حضرت علی کو دیکھ کر انہیں بہت تاجب ہوا اور ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا یہ سنتے ہی رازیہ نے تالیاں بجانے کے بجائے جلدی سے درود پڑا دادی نے بھی درود پڑا اس کے بعد دادوں نے بتایا مدینہ پہنچ کر پیارے نبی نے وہاں کے لوگوں کو اچھے اچھے کام سکھائے آپ کوئی کام بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے تھے ساری دنیا میں سب سے اچھا اخلاق ہمارے رسول کا ہی تھا ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے کافروں نے کئی مرتبہ ہمارے رسول اور ان کے ساتھیوں سے جنگیں کی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو شکست دی رسول خدا کی کوشش سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے جب مسلمانوں کی تعداد کافی زیادہ ہو گئی تو اللہ کے رسول نے دوبارہ اپنے پرانے شہر مکہ جانے کا فیصلہ کر لیا مکہ کے مشرقین آپ سے جنگ کرنا چاہتے تھے لیکن جب انہوں نے رسول کی طاقت کا مشاہدہ کیا تو وہ گھبر آ گئے اور انہوں نے جنگ کرنے سے گریز کیا اس طرح مکہ بغیر جنگ کے فتح ہو گیا اس موقع پر آپ نے اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کے بجائے انہیں اللہ کی خوشی کے لئے ماف کر دیا پھر آپ واپس مدینہ لے آئے جب حج کا مہینہ آیا تو آپ ایک دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حج کرنے کے لئے مکہ پہنچ گئے حج سے واپسی پر ہمارے پیارے نبی نے تمام مسلمانوں کو خدیر کے مقام پر جمع کر کے فرمایا میں تمہارے درمیان دو امانتیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور دوسرے اہلِ بہت یہ دونوں بہت قیمتی ہیں انہیں اپنے آپ سے کبھی الگ نہ کرنا آپ نے فرمایا میرے اہلِ بہت اور بچوں سے ہمیشہ اچھا سلوک کرنا پھر رسولِ خدا نے مولا علی کے ہاتھ کو پکڑ کر انچہ کیا اور کہا میرے بعد یہ علی ہی میرے وسیع اور جانشین ہوں گے اس واقعے کے کچھ دنوں بعد ہمارے پیارے رسول کی وفات ہو گئی آپ کا روزہ مدینہ منورہ میں ہے پیارے بچوں آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اور آپ نے اس میں سے کیا کیا سیکھا آپ ضرور بتانا اور اپنے دوستوں کو بھی یہ کہانی ضرور سنانا